اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین اور آج پنجاب اسیملی میں جب حراقین پارلمنٹ نے بحث شروع کی تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے انہوں نے کہا جی کہ میڈیا نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے ملک کا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد سیڈی صاحب سے اس کے اوپر کومنٹ لیں گے آج کو یہاں پیکھانا چاہیے اگر آج آج میں کہتا ہوں جناب سپیکر آج اس ملک کی جڑے کھوکھلی کرنے میں میڈیا والوں کا ہاتھ ہے کہ آج تک میڈیا کسی بھی خوشی حکومدان کے خلاف بات کی میڈیا نے کبھی کسی بارش اللہ کے خلاف بات کی یہ ہمیں ہی کمزور سمائی تھی ہیں کہ ہم پبل ایک ریپریزنٹر کے بھائیں ہم دو دو لاکھ آدمیوں کے نمائندی کی گئر یہاں ہیں اور ہمارے سب کی پگڑی اچھا لیے انہوں نے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یقین کریں میں ایسے میڈیا والوں کو جانتا ہوں جن کے نام اپنی ریٹرن میں ایک مہران نہیں ہے اور وہ کرولا لیے پھر رہے ہیں میں اپنے اس پورے ہاؤس کی ذمہ واری لیتا ہوں خدا کی قسم میں بالکل آنسٹری ریٹرنے چیک کروں گا یہ بھی مجھے آج اپنی ریٹرنے چیک کریں اگر میں ثابت نہ کر دوں کہ انتے پاس بلیک منی ہے میں رضائم کروں گا جناب اعلیٰ ہم مانتے ہیں کہ میڈیا جو ہے چوتھا ساتون ہے یہ ساتون جو ہے یہ ہماری گھر کو خوک لاکر رہی ہے جباکوٹی کی ذمہ یہ ساتون جو ہے یہ کس کے کہنے پر یہ کر رہی ہے ان کو ہنٹ پورٹ کر رہے ہیں ان کو فائننس پورٹ کر رہے ہیں اگر میں آج آپ کو شروع کر دوں اس میں راہ انوارڈ ہے اس میں آپ کے سیئے انوارڈ ہے اس میں آپ کے باقی ایک جنگی سیئے انوارڈ ہے یہ ان لوگ کے لئے کام کر رہے ہیں سریح آپ ایک انڈر میٹرک جنرلسٹ کو ایک انڈر میٹرک بندے کو ایک نگی سلوار پکڑا دی گئی ہے ایک ماتس کی جبیہ پکڑا دی گئی ہے اور پوری سوسائٹی کو اس الیکٹرانک میڈیا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے خدا کی قسم سپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی قصوری ہے یہ ملک کی طبعی کر رہے ہیں آج جتنا نقصان مجھے کہنے دیتی ہے جناب سپیکر پاکستان کا نقصان ٹیم جے نے کیا ہے جرنل جوڈیچری اور جرنلسٹ اس سے زیادہ پاکستان کا نقصان کسی نے نہیں کیا جناب سپیکر مجھے شرم آتی ہے آج اس ٹیڈیچری کو دیکھتے ہوئے جس کے لیے میرے اوپر چونتیس پرچے ہوئے میں نے اس سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے ڈھنڈے کھائے میں نے نظر بندیاں برداشت دی اور آج جس طرح صرف مطلب ہم ہر وقت سنتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے لیے کن کن قوتوں کا اتحاد ہو چکے میں مختلف بھی کرنا چاہتا ہوں جو ریشنل ہیں جو فطری ہیں قدرتی ہیں اور وہ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ میں ڈس انفرمیشن کے خلاف ہوں وہ ڈس انفرمیشن خلالش کروں گا کتنا جذباتی نہ ہو ہم لوگ چیچے کے گھر میں بیٹھے ہیں ہم لوگ چیچے کے گھر میں بیٹھے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا آج پنجاب اسیمبلی کے بہتی موزز جو مہمبران ہیں انہوں نے میڈیا کے بارے میں کیا کہا جو ہمانچوکہ انہوں نے تو ججز کو بھی معاف نہیں کیا انہوں نے کہا جی ججز نے بھی بیڑا گھرک کیا اور وہ جو ایم پی ایس صاحب ہیں وہ پی ایم ایل این کی ہیں جنہوں نے کہا جی ججز جرنیل اور جنرلسٹ انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا گھرک کر دیا سیڈی صاحب پوائنٹ ویز آتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ میڈیا اس ملک کی جنے کھوکلی کر رہا ہے مجھے احساس ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ان کی ڈگریز کے بارے میں یہ ساری بحث چل رہی ہے وہ شوقت عزیز بھٹی صاحب ہے انہوں نے کہا میری وانزہ کو ہارڈ اٹیک ہو گیا کیونکہ غلط انفرمیشن چلی مگر انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ صفائی ہمیں پبلک ریپریزنٹیف سے ہی شروع کرنی پڑے گی اور انہیں اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اب اپنا رویہ صاف کر لیں اگر ڈگریز نہیں ہیں تو ڈگریز لے لیں اگر جہالت ہے تو تعلیم یافتہ ہو جائے چھوٹ نہیں بولنا چاہیے پبلک ریپریزنٹیف کو اور اگر میڈیا اس جھوٹ کو ایکسپوز نہیں کرتا تو میڈیا اپنا رول نہیں ادا کر رہا ہم کوئی کسی کے پیچھے وچ ہنٹ میں نہیں ہے ہم یہ صرف یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر ڈگری نہیں ہے تو مان لے ڈگری نہیں ہے اور رصیفہ دے دیں دستی صاحب کی طرح میری اپنی یہ پوزیشن ہے واپس چلے جائیں عوام میں چلے جائیں عوام اب تو کوئی قانون نہیں ہے مگر آپ جھوٹ مت بولیں کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو پھر اعتماد جس آپ کہتے ہیں کہ میڈیا جڑوں میں بیٹھ گیا جمہوریت کی ایکچلی آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں جو ہماری بدقسمتی ہے جو ساری جو ڈسکریڈٹنگ ہو رہی ہے وہ تو سیاستدان کر رہے ہیں یہ لوگ ہی کر رہے ہیں اگر ان کا کارکردگی اچھی ہو صاف ہو شفاف ہو اچھے قانون منایا ہے ان کی تعلیم ہو تو یہ نوبت ہی نہ آئے جہاں آج پہنچے تو یہ زیادتی کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس وقت اس لیے یہ اتنے گرج رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے اور ہمیں یہ رول ادا کرنا چاہیے وچ ہنٹ نہیں کرنی چاہیے مگر یہ مارا رول ہے اور ہم یہ ادا کریں گے یہ صرف پارلیمنٹیرینز کے خلاف نہیں میڈیا آپ دیکھیں میروکریٹس کے خلاف بھی کروائی کر رہا ہے اور یہاں تک کہ میڈیا اپنے بارے میں بھی بہت سی باتیں نکلتی ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دی میڈیا is a watchdog یہ constitutional obligation ہے ہماری اور پارلیمنٹیرینز کو احساس ہونا چاہیے اچھا ایک اور بات اب تھوڑا سا ہم ازاری بات ہے ہمیں سوڑی وہ تنقید بھی اپنی ایک لوگ جو ہم پر کرتے ہیں وہ بھی سامنے لانے چاہیے وہ یہ ہے کہ فوجی حکمرانوں کے خلاف انہوں نے کہا جی کیا کبھی میڈیا بولا ہے کسی مارشل لوگ کے خلاف کیا کبھی میڈیا بولا ہے فوجی حکمران اس لیے کیونکہ جب مارشل لوگ ہوتا تھا پہلے تو میڈیا ویسے ہی آزاد نہیں تھا مگر جرنلسٹ کو کوڑے بھی پڑے زیان الحق کے زمانے میں جرنلسٹ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی جیلیں کٹی انہوں نے اور اب مشرف صاحب کی چھٹی کرانے میں جرنلزم جرنلسٹ اور میڈیا کا بہت بڑا حال یہاں تک کہ جب نواز شریف صاحب دوسری طفع پرائم مینسٹر بنے تھے تو اور انہوں نے میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کی تھی میرے پہ کریک ڈاؤن کی تھی شکیل و رمان صاحب پہ جنگ گروپ پہ کریک ڈاؤن کی تھی تو میڈیا کھڑا ہوا تھا مشرف صاحب کے خلاف بھی تو میڈیا کھڑا ہوا تھا اسی لیے مشرف صاحب نے ٹی وی چینلز کو بند کر دیا تھا تین مہینے کے لیے لیڈنگ چینلز کو تو یہ کہنا کہ میڈیا جو ہے وہ جرنیلوں کے خلاف کھڑا نہیں ہو یہ غلب بیان نہیں فیکٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ میڈیا کھڑا ہوتا ہے ہاں میڈیا میں کچھ لوگ سائیڈز لیتے ہیں یہ ہوتا ہے اور نہیں لینی چاہیے ابجیکٹیو رہنا چاہیے مگر یہ کہ میڈیا جو ہے صرف پارلیمنٹ کے خلاف ہے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے اچھا ایک اور بات تو نے کہی کہ میں شیخ علاوددین صاحبہ انہوں نے کہا جی کہ بہت سے ایسے جنرلسٹ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کی اوقات چھوٹی گاڑی رکھنے کی ان کی اوقات نہیں اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور ان کی ٹیکس ریٹرنز میں ان کی جو ویلت شو کرتے ہیں وہ اس میں وہ منشن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے وہ گاڑیاں رکھی ہیں منیوی اس بات میں جان ہے جو سچا ہے وہ کہنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر بھی بہت سے کالی بیڑے ہیں کالی بیڑے ہیں اور اگر ہماری آپ ریٹرنز کو اس ٹھیک طریقے سکروٹنائز کریں جیسے ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کی کریں تو بڑی چیزیں نکلیں گی اس میں اس میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اتنے پیور as driven snow نہیں ہیں ہم نے بھی لوگ ایسے ہیں جو پورے ٹیکسز نہیں دیتے ہیں مگر دیکھئے بیشتر جنرلسٹ تو بچارے ٹیکس بریکٹ میں ہی نہیں آتے تو اگر دس لوگ ایسے ہیں ہماری جنرلسٹ کی جو برادری ہے اس میں تو اس کے ساتھ سارا جنرلسٹ خراب نہیں ہوتے یہاں تو بچارے جنرلسٹ جو ہیں middle class لوگ ہیں ان کے پاس تو اتنے ان کو پیسی تنخواہی نہیں ملتی اور آج کل کے حالات میں تو دو تو تین تین مہینے تنخواہی نہیں مل رہی ہیں تو ان کے اوپر اس قسم کا الزام لگانا میرا خیال ہے بے بنیاد ہے ضرور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی جنرلزم کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں ملیک میلنگ کرتے ہیں اور ناجائز ویلت بنائی بھی انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ کہنا کہ سارے جنرلسٹ خراب ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے اچھا یہ اب ایک اور بہت بڑی بات ہے وہ بھی ایک میمبر پارلیمنٹ اب بڑے جوش سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ جنرللسٹ ہیں یہ اس پوری کانسپریسی کے اندر جس طرح یہ جڑوں میں بیٹھ رہے ہیں اس میں سی آئی ای انوالڈ ہے رو انوالڈ ہے انہوں نے کہا جی بہت سے پارلز انوالڈ ہیں بہت سے پارلز انوالڈ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا جنرلسٹ پاکستان کے اندر موجود ہوگا اس وقت جس کو رو سپورٹ کر رہی ہو فنڈ کر رہی ہو کس ملک کی جنے کوکلی کر رہی ہو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی پاکستان کا جنرللسٹ ایسا نہیں ہے جو محبب الوطن نہ ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کے اپنے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں اور آج کل یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک سیکشن ہے میڈیا کا جو ایسے لگتا ہے بائسٹ ہے اور بائسٹ اس حد تک ہے کہ شاید وہ چاہتا ہے کہ حکومت کی تبدیلی ہو ریجیم چینج کرانا چاہتا ہے اور آپ اور میں یہاں اس فورم پہ بیٹھ کے بہت دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جنرلسٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ حکومتوں کو تبدیل کرنا اکاؤنٹیبل رکھنا ضرور ہے یہ نہیں کہ ان کو تبدیل کرنا ہاں اگر وہ لیجیٹمیٹلی الیکٹر ڈیموکرائٹک حکومت ہے مشرف صاحب کی بات اور تھی اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الزام لگانا ایک سیکشن جنرلسٹ کا ہے جو کہ ایک سیکشن جو نیشری کے ساتھ الائیڈ ہے اور وہ ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے مگر سارے جنرلسٹ کے بارے میں ایسے نہیں کہا جا سکتا ہم بائن لاج نیوٹرل ہیں اور غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں بائسز ہمارے ہیں مگر ہم کسی کنسپیریسی تھیری کے اندر شامل نہیں ہے ایک سیکشن ہوگا مگر وہ اس کی دن بد دن اس کی اہمیت کام ہوتی جا رہی ہے یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو کہتا چلوں میڈیا بیلنس ہوتا جا رہا ہے ایکسٹریمیس پوزیشن سے ہٹ کر درمیان میں آ رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے تو اور بہت سے امپورٹنٹ ڈیشیوز کے اوپر بات کریں گے انفان قادر صاحب آج اپنے انہوں نے جواب فائل کیا سپریم کورٹ میں اس میں بھی انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنائے جو ڈیشیٹو کے سوالے سے بات کریں گے ایک دیکھ کے بعد ہمارے ساتھ رہے گے